بلیٹن کا آقاس کریں گے کہ ہم خبر کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ لوکل گورنمنٹ ملازمین کی تنقاہوں اور پینشن کے مسائل کا ہوا اصالہ پنجاب میونسپل کورپوریشن میٹروپولیٹن اور میونسپل کمیٹیوں کو ماہ نومبر کے فنڈز جاری کر دیے گئے نون ڈیولپنٹ فنڈز کے مد میں دو ارب بہتر کروڑ روپے کی قصد جاری کی گئی ہے ملتان کے لیے چار کروڑ ترسف لاکھ روپے مہاولپور کے لیے ایک کروڑ اکترس لاکھ جاری کیے گئے ہیں پنجاب بھر کی منسپل کورپوریشن میٹروپولیٹن اور منسپل کمیٹیوں کے لیے بھاری فنڈز جاری کیے گئے ہیں فنڈز کی مد میں دو ارب اور بہتر کروڑ روپے ریلیس کیے گئے فنڈز نومبر دوہزار اٹھارہ کے لیے جاری کیے گئے جو نون ڈیولپمنٹ کرنٹ اور ٹرانزیکشن کی مد میں کیے گئے رکوم پی ایف سی شیر کے تحت جاری کی گئے فنڈز میں بہاولپور کی مہانہ کسٹ ایک کروڑ اکترس لاکھ روپے جاری کی گئے ڈیجی خان کے لیے دو کروڑ انتالس لاکھ روپے جاری کیے گئے ملتان کے لیے چار کروڑ ترسٹھ لاکھ روپے کی رکم جاری کی گئے ہیں فنڈز کی رکوم میں ملازمین کی سیلری کرزاجات اور آفیسز کے اخراجات کے رکوم بھی شامل ہیں اور اب آپ کو بتائیں کہ قبضہ مافیا ہی قرائے دار بن جائیں گے ملتان میں محکمہ اوقاف کی چھ سو بچاس کنال زمین پر قبضے کے حوالے سے اہم قدام اٹھایا گیا ہے زلائی انتظامی اور محکمہ اوقاف کا زمین قبضہ مافیا کو ہی قرائے پر دینے کا فیصلہ محکمہ اوقاف زیال مصطفیٰ کا کہنا تھا کہ محکمہ اوقاف اور زلائی انتظامیہ نے چھ سو بچاس کنال زمین قرائے پر دینے کا فیصلہ کر لیا ہے زونل ایڈمیسٹریٹر کا مزید کہنا تھا کہ اوقاف کی زمین پر رہائش فضیر خاندانوں سے قرائے وصول کیا جائے گا 650 کنال زمین کا زیادہ تر حصہ شہری عبادیوں پر مشتمل ہے نئی پالیسی کے تحت مزید کاروائی بند کر دی گئی ہے محکمہ اوقاف کی ایک ماہ سے قبضہ مافیا کے خلاف کاروائییں جاری تھیں اب تک 650 کنال زمین باغذار کروائی جا چکی ہے زیاؤل مصطفیٰ کا کہنا تھا کہ دربار حافظ جمال پر قبرے کے حوالے سے کیس زلہ انتظامیہ دیکھ رہی ہے مزید کاروائی ڈپٹی کمیشن ملتان مدسر ریاض ملک کی ہدایت پر ہی کی جائے گی کیمرمن زاہد ملک کے ساتھ گوھر رحمان ملتان بولیٹن میں آکے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ناجائز تعمیرات اور امارتوں کے غیر قانونی کمرشل استعمال پر بلا امتیاز کاروائیوں کا اثر زلہ جاری ہے ملتان میں زلہ انتظامیہ نے اولڈ بہاولپور روڈ کے پاس کے ایف سی ریسٹورنٹ اور گولڈن ہائٹس کو سیل کر دیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ناجائز تعمیرات اور امارتوں کے غیر قانونی کمرشل استعمال پر بلا امتیاز کاروائیوں کا جاری ہیں ملتان زلہ انتظامیہ نے اولڈ بہاولپور روڈ کے پاس کے ایف سی ریسٹورنٹ اور گولڈن ہائٹس کو سیل کر دیا ہے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ شہریوں نے میئر کے حکامات کو ہوا میں اڑا دیا میئر ملتان نوید الحق آرائی کی سربراہی میں سیل کی جانے والی امارتیں افعال ہو گئیں متعدد امارتوں میں معمول کے مطابق کام جاری رہا میئر ملتان نوید الحق آرائی کہتے ہیں کہ بقای جات ادا کرنے کے احد نامے پر پلاسہ کھولنے کی اجازت دی گئی غیر قانونی طور پر کھلنے والی امارات کے فلاف سخت کاروائی کی جائے گی میئر ملتان کی سربراہی میں سیل کیے جانے والے پلازے ایک روز بعد ہی کھل گئے کل سیل کیے جانے والا بینک کھل گیا سینسٹار سنما بھی فلم بینوں کو خوش آمدید کہنے لگا میئر ملتان کا کہنا ہے کہ دو پلازوں کو احد نامہ دینے پر کھولا گیا دو پلازہ مالکان کی جانب سے دس روز کے اندر بقای جات ادا کرنے کی یقین دھیانی کرائی گئی ہے کھلے ہیں یا ان کی سیل تو اپن ہوئی ہیں وہ بقاعدہ طور ہمیں اس ٹام لکھے گئے ہیں کہ ہم دس دن کے اندر اندر میوسپل کارپوریشن میں ان کا نقشہ جات جمع کروائیں گے ہونڈا بریز داشالی مار ہوتل کی بیلڈنگ سیل ہونے کے باوجود کام جاری ہے میئر ملتان کا کہنا ہے کہ غیر قانونی طور پر کھلوائے گئے پلازہ مالکان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی بیلڈنگ کی سیل توڑنے والوں پر مقدمات درج کرائے جائیں گے دو کو ریلیف دی ہے تین ابھی بند ہیں اور اگر کسی نے وائلیشن کی ہے تو پھر ہم قانونی طور پر اس کے خلاف سخت ایکشن بھی لیں گے میئر ملتان کا مزید کہنا تھا کہ قانون توڑنے والوں کو سخت سے سخت سزا دلوائیں گے کیامرامین حارون علی کے ساتھ جنیت انور ملتان پرائیویٹ تعلیم اداروں کی منمانیاں اب نہیں چلیں گی ملتان کی نجیس کو اس کی مونیٹرنگ کے لیے خصوصی ٹاسک فورس تشکیل دے دی گئی فورس ریجسٹریشن بیلڈنگ اور فی سٹرکچر چیک کرے گی نسٹرک مونیٹرنگ آفیسر ناسر شہزاد جوگر ٹاسک فورس کی سربراہی کریں گے ملتان میں زلہ بھر کے تمام نجیس کولوں کی ریجسٹریشن چیک کرنے کے لیے ٹاسک فورس تشکیل دے دی گئی ہے نسٹرک مونیٹرنگ آفیسر ناسر شہزاد جوگر ٹاسک فورس کی سربراہی کریں گے ٹاسپورس تمام سکولوں کی ریجسٹریشن، بیلڈنگ اور فیس سٹرکچر کو چیک کرے گی محکمہ تعلیم کو درجنوں، نجی سکولوں کے بغیر ریجسٹریشن چلانے کی شکایات محصول ہوئی تھی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پنجاب بار کانسل نے علاقائی بینچز تشکیل نہ دینے کے خلاف سات روز تک مکمل عدالتی بائیکارٹ کا اعلان کر دیا ہے جس پر ملتان کے وقلہ نے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا یا کسی نے حرطال کی حمایت کی تو کسی نے مقالفت محمد مقصود کی ریپورٹ دیکھئے ایڈوکیٹس سجاد حسین خان زیگم کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ اور حکومت کو اپنی ذمہ داری نبھانا چاہیے خدا نہ خاصہ اگر تحریک بڑھتی رہی تو ملک میں مسائل پیدا ہو جائیں گے لہذا اس مسئلے کا دانشمندانہ حل ضروری ہے جو جینون مطالبہ ہے یا جینون ایشو ہے اس کو ایڈریس کرنا چاہیے یہ ایڈریس کس نے کرنا ہے چیف جسٹس صاحب موجود ہیں ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے اور حکومت ان دونوں کو جو ہے اپنی ذمہ داری کو پوری طرح سے نبھانا چاہیے خدا نہ خاصتہ یہ تحریک بڑھتی رہی تو انصاف کے جو ہے فرامی میں رکاوٹیں پیدا ہوں گی ملک میں جو ہے مسائل پیدا ہو جائیں گے اس لیے یہ وقت کی انتہائی اشہ ضرورت ہے کہ اس مسئلے کو حکمت کے ساتھ دانائی کے ساتھ تدبر کے ساتھ حل کیا جائے ایڈوکیٹ فلک شیئر وٹو کا کہنا تھا کہ بینچز ڈیویجن لیول پر نہیں بلکہ ڈسٹرک لیول پر ہونے چاہیے کیونکہ ہمارے تمہید کے آئین میں یہ بات بہت کلیر ہے کہ فیصلے سستے اور فوری ہونے چاہیے تیریٹوریل ہائی کورٹ کے بینچز ہے نا یہ ڈیویجن لیول پر تو کیا یہ ڈسٹرک لیول پر ہونے چاہیے کیونکہ آپ کے کانسٹیٹوشن اور پری ایمبل میں یہ بات بڑی کلیر ہے کہ جو جسٹس ہوگا وہ ان ایکسپینسیو ہوگا اور سپیڈی ہوگا اگر ان ایکسپینسیو اور سپیڈی اس بات کو ٹرو سپیڈیٹ میں اور لیٹر میں امپلیمنٹ کرنا ہے تو ہر ہائی کورٹ کی بینچ تو ڈسٹرک لیول پر ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو دور فاصلہ کرنے کے بجائے نزدیک اور جلدی اس کو ملے تین دسمبر سے نو دسمبر تک طوبے بھر کی عدالتوں میں کوئی وکیل پیش نہیں ہوگا علاقائی بینچز کا مسئلہ انتہائی اہم ہے سرگودہ، ساہی وال، فیصل آباد، دیجی خان اور گجران والا میں علاقائی بینچز تشکیل دیے جانے چاہیے کیمرامین رزوان کے ساتھ محمد مقصود ملتان ملتان کے باسیوں کے لئے ایک اچھی خبر ورکر ویلفر بوٹ کے ملازمین کہو گا مفتلات ملتان میں سٹیٹ آف دی آٹھ مختار اے شیخ اسپتال کی افتتاحی تقریب چیئر پرسن میسیس مختار نے افتتاح کر دیا پانچ سویٹس پر مشتمل یہ ہسپتال جدید سہولیات سے آراستہ ہے ادھر چیئر مین فیصل مختار کی روحی سے گفتگو کہا کہ صحت کی تمام بنیادی سہولیات پر رہم کرنا ہماری اولین ترجی ہے رپورٹ کریں گے رزا ملک نیجی شعبے میں سٹیٹ آف دی آٹھ مختار اے شیخ اسپتال کی پروکار افتتاحی تقریب میں خوشی اور جذبات کے ملاب نے تقریب کو چار چاند لگا دیئے خطے کے سب سے بڑے سنتکار گھرانے نے اہل ملتان سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے سٹیٹ آف دی آٹھ ہسپتال بنا دیا چیئرمین مختار اے شیخ اسپتال نیا فیصل مختار کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب کے لوگوں کے لیے بہتر صحتی اس ہسپتال کے قیام کا مقصد ہے زکاة کے مستحق ہوں گے ان کا علاج جو ہے جیسے گورنمنٹ ہسپتال میں ہوتا ہے یا ایدھر ہوتا ہے وہ فری ہوگا اور جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ ان کو مراسب چارجز دینے پڑیں گے جس میں کہ ہم نے اس ہسپتال کو سیلف سسٹین بھی کرنا ہے اور لوگوں کو کالٹی ہیلتھ بھی دینی ہے تو مقصد ہمارا سیمپل ہے کہ کالٹی ہیلتھ میسز مختار شیخ نے افتتاہی ریبن کاٹنے سے پہلے دعا کی اور افتتاہ کے بعد اپنے بچوں میاں فضل میاں فواد اور میاں فیصل کو گلے سے لگا لیا ہسپتال میں جدید ترین ڈائیگناسٹک سینٹر اور او پی ڈی فال کر دیا گیا ہے ڈائریکٹر آپریشنز مختار شیخ ہسپال سید زیافت کا کہنا تھا کہ پانچ سو بیٹس کا ہسپال مرحلہ وار فال ہوگا سٹیٹ آف دی آرٹ آپریشنز تیٹرز بنائے گئے ہیں اور نرسنگ سٹاف کا تعلق ملائشیا اور فلپین سے ہے میڈیکل سائیڈ ہے اس میں ہمارے ایکس میڈیکل ڈائریکٹر ہیں آگا خان ہسپٹل کے ڈاکٹر زفر نظیر وہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے تو وہ اس کے کلینیکل ہیڈ ہیں اور اس کے کلینیکل آپریشنز سارے ان کی زیرے نے گرانی انہی اس ٹینڈرڈ پر جن پر آگا خان چلتا ہے میاں فیصل مکار ڈائریکٹر فاطمہ گروپ میاں فضل احمد شیخ چیئرمین فضل گروپ میاں نسیم شیخ ڈائریکٹر فضل گروپ میاں رحمان چیئرمین حسین گروپ میاں عمر فاروق شیخ سنریز گروپ میاں کاشیف ریاز چیف کمیشنر انکم ٹیکس میاں آبید رزا بودلا کمیشنر انکم ٹیکس داکٹر خلیل احمد پروفیسر ڈاکٹر سلمان وارس پروفیسر ڈاکٹر حارون پاشا پروفیسر ڈاکٹر رانا الطاف احمد پروفیسر ڈاکٹر سمی اختر ڈاکٹر فاروق نظیر میا جمیل احمد پروفیسر ڈاکٹر شوکت ملک بھی شریک ہوئے کیامرابین فراز امید کے ساتھ رضا ملک ملتان اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں مفاہمت کے بادشاہ کی نواز آباد میں سیاست کا پاراہائی ہے سابق صدر پاکستان آسف علی زرداری کل نواز آباد پہنچیں گے آسف علی زرداری سیاسی اور سماجی شخصیہ سمیت کارکنان سے بھی ملاقات کریں گے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں آسف علی زرداری سیاسی اور سماجی شخصیہ مراد علی شاہ اور سابق گورنر پنجاب مختوم سید احمد محمود اتوار کے روز میمبر پنجاب اسمبلی ممتاز علی چانگ کی دعوت پر ان کے گھر آ رہے ہیں آسف علی زرداری اتوار کی دوہر ساڑھے بارہ بجے اسمبلی ممبران چیرمن یونین کانسل سرکردہ شخصیات اور پارٹی ورکر سے ملاقات کریں گے سابق صدر آسف علی زرداری قیامت کے پروگرام کے لیے پانچ ہزار دعوت نامیں تقسیم کیے گے ہیں ان قیامت کے موقع پر پانچ سو سے زائد پولیس اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے جنوبی پنجاب صوبہ ہماری خواہیش اور منشور کا حصہ ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ایمریسن کالیج میں میڈیا سے گفتگو ماضی میں روپے کی قدر کو مصنوعی طریقے سے روکا گیا مزید دیکھتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف تیت سیف کی یہ ریپورٹ محمود قریشی نے ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بارتی آرمی چیف کے بیان کی کوئی اہمیت نہیں پاکستان اسلامی ریاست کے دور پر اپنا تشخص رکھتا ہے کرتار پور کی دہداری کو کھولنا سکھ برادری کا ستر سال سے مطالبہ تھا سکھ کمیونٹی ہے نہ صرف ہندوستان میں لیکن پوری دنیا میں ان کی یہ خواہش تھی ان کی یہ عارضو تھی کہ انہیں وہاں جانے دیا جائے انہیں درشن کا موقع دیا جائے شاہ محمود قریشی کا مزید کہنا تھا کہ تحریکی انصاف بلا امتیاز اعتصاب پر یقین رکھتی ہے چاہتے ہیں کہ کرپشن کو ختم کیا جائے اور ملک لوٹنے والوں سے حساب لیا جائے انہوں نے کہا کہ جنوبی پنجاب کو صوبہ ہمارے منشور میں شامل ہے ہم توجہ دے سکیں گے ان مسائل پر جس سے کہ آج پاکستان کی حکومت دو چار ہے مثال کے طور پر معاشی مسائل ہیں آپ مثال کے طور پر آپ کے روزگار کے مسائل ہیں روزگار کے مسئلہ حل کیسی ہوگا سرمایہ کاریسی ہوگا شاہ محمود کا کہنا تھا کہ حکومت کا مقصد ملکی معیشت کو بہتر کرنا ہے خطے میں امن ضروری ہے جس کی وجہ سے انہوں نے کرتار پور بارڈر کو کھولا کیمرمن پراست ابباس کے ساتھ طیب سیف ملتان الگ صوبے کے حوالے سے بات کریں آپ کو بتائیں کہ رکن جنوبی پنجاب صوبہ کمیٹی اور ایم پی اے شہزاد گزین اباسی کہتے ہیں کہ بہاولپور ہر صورت میں جنوبی پنجاب کا دار الخلافہ بنے گا رپورٹ کر رہے ہیں محسن الملک رکن جنوبی پنجاب صوبہ کمیٹی اور تحریک انصاف شہزاد گزین اباسی نے روحی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بہاولپور کو اتفاق رائے سے صوبے کا دار الخلافہ بنائیں گے جس کے لیے جنوبی پنجاب کمیٹی میں بہاولپور کے تمام ممران ایک پلیٹ فارم پر ہیں شہزاد گزین اباسی کا کہنا تھا کہ احمد پور شرکیہ کے باسیوں کے لیے بہت سی خوشکبریاں ہیں ایک اور گلز ہائی سکول منظور کرا لیا ہے ہمارے پہ بہت اہم ٹاسک یہ دی گئی کہ سب سے پہلے کہ کیپٹل کہاں بنایا جائے گا اور سیکیٹریٹ کہاں شفٹ کیا جائے گا تو آبیسی سیکیٹریٹ ادھر ہی شفٹ کیا جائے گا جہاں پہ کیپٹل کا پہلے آپ نے چوائس کرنا ہے تو اس پہ دو بڑے سٹرونگ موقف ہیں ملتان اور بہاولپور کے اوپر اب جیسے میں بہاولپور کا باسی ہوں اور میں تو بہاولپور سے پیچھے بلکل نہیں ہٹوں گا اس کمیٹی کے اندر اور بھی ہمارے دوستیں جو ملتان کے بارے میں بات کرتے ہیں مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہو کنسنسس کے ساتھ ہو اس موقع پر تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں نے شہزادہ گزین اویاسی سے خطے کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا محسن الملک بہاولپور پی اے چیرمن پی اے چیرمن پی اے چیرمن پی اے ملتان اجاز جنجوہ نے پارکوں کی خوبصورتی بحال رکھنے کے لیے خصوصی کمیٹیاں تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے جو مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر بنائی جائیں گی کمیٹی پارک کی حالت بارے پی اے چی کو اگاہ کرتی رہے گی عامدن مڑھا نے اس طرح کے اندرزامہ سے مطالق تجابیز دے سکے گی جبکہ کمیٹی کو ملازمین کی حاضری بھی چیک کرنے کا اختیار ہوگا ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری موقف لینے کی کوشش کی گئی تو روحی کو دھمکیاں بھی دی گئیں مزید اصلاحات محمد امین کی ریپورٹ میں یہ ہے ڈیپٹی ڈیریکٹر وائل لائف بہاولپور میاں محمد عباس جس پر مبیینہ طور پر رشوت لے کر بھرتیاں کرنا غیر قانونی فالکن اور تلور کے شکار کی سرپرستی کے الزامات ہیں روحی نے آئینہ دکھایا تو صاحب برا مان گئے صاحب کو جب بھاگنے کا موقع نہ ملا تو بدماشی پر اتر آئے اور دھمکیاں دینے لگے گزشتہ روز چولستان میں عرب سکیورٹی نے محکمہ وائل لائف کے افسران کو تلور کا غیر قانونی شکار کرتے ہوئے بھی پکڑ لیا تھا جو ڈپٹی ڈریکٹر کے مہمانوں کے لیے تلور کا شکار کر رہے تھے خبر نشر ہونے کے بعد میاں عباس روحی کی ٹیم کو دیکھ کر دفتر سے بھاگ جاتا تھا لیکن آج موقف لینے کی کوشش پر وہ بدماشی پر اتر آیا کیمرمنٹ شاہ سکلین کے ہمراہ محمد عمین روحی بھاولپور مسیحہ ایک بار پھر مسیحائی بھول گئے تنخواہوں میں کٹوٹی کے معاملے پر ایم اے ملتان کی کال پر ڈاکٹرز نے ڈسٹرک شباز شریف ہسپٹل کے بعد تجاجی مزہرہ کیا ظلائی انتظامیوں سی ایو ہیلتھ کے خلاف شدید نارے بازی بھی کی گئی ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ایک آنٹ آفیس کی جانب سے تنخواہوں میں کٹوٹی کی جا رہی ہے اس موقع پر ملتان کی عجیداروں ڈاکٹرز نے بہی تعداد میں شرکت کی دکٹرز کی اتجاج کے بعد سیبل ہسپٹل فاطمہ جناح ہسپٹل شباز شریف ہسپٹل جلال پور پیر والا اور شباز شریف کے ہسپٹلز کی اوڈ اور وارڈ بند رہی جس کے باعث مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا پی ایم اے نے مطالبات کی منظوری نہ ہونے پہ اتجاج کا دہرہ کار وسیع کرنے کی دھمکی دی ہے کیمرمن حرون کے ساتھ بلال نیازی ملتان صحت کے میدان میں کرپشن کی بات کریں آپ کو بتائیں کہ نشتر ہسپٹال ملتان کے منصوبوں میں پچاس لاکھ روپے سے زائد کی کرپشن پر ایم ایس نشتر ہسپٹال ڈاکٹر آشک ملک سمیت سات افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا مسیح تفصیلات اس ریپورٹ میں مقدمہ انٹی کرپشن تھانا ملتان میں درج کیا گیا ہے انٹی کرپشن حکام کے مطابق نشتر ہسپٹال میں ٹی سی ٹی وی کیمرو کی تنصیب میں تیس لاکھ ستتر ہزار روپے جبکہ ٹائر بریسٹر کی مط میں چھ لاکھ روپے اور سڑکوں کی مرمت کے نام پر ساڑھے اکیس لاکھ روپے خود بڑھ کیا گئے مقدمے میں ڈاکٹر صدیق ساکب سابق انجینئر عمران حیدر اور ناصر بھٹا سمیت کنٹریکٹرز یوسف خان اور غلام یاسین کو نامزد کیا گیا ہے انٹی کرپشن اب دوائیوں کی خریداری سمیت دیگر الزمات کے بھی انکوائری کرے گا جبکہ انٹی کرپشن حکام کے مطابق یہ کرپشن ایم ایس نیستر اسپتال ڈاکٹر آئیشک ملک نے اپنے ساتھ کا دور میں کی انٹی کرپشن ملتان میں کلیریکل سٹاف کی شدید کمی ریجنل دفتر کی جانب سے اسسسنٹ کی تائناتی کے لیے سفارشات ہیڈکوارٹر پھچوا دی گئی یہ رپورٹ دیکھئے مراصلے میں کہا گیا ہے کہ ملتان ریجن میں اسسسنٹ کی ایک سیٹ منظور شدہ ہے لیکن کام کے لحاظ سے اسسسنٹ کی سات سیٹیں درکار ہیں مراصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ ترقیان دے کر بھی تائناتی کی جا سکتی ہے ایکاؤنٹس اسٹیبلشمنٹ کرائم سیل اور کمپلیٹ سیل میں ایک ایک جبکہ ریجن کی دیگر اضلاق خانے وال ویہاری اور لودنا میں بھی اسسسنٹ تائنات کیا جائیں آپ کو بتائیں کہ اولاد نہ ہونے پر کوٹ ادو میں شہر نے بیوی کو مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا بعد ازاں ابلتا ہوا گرم پانی بیوی کے چہرے پر پھینک دیا تشدد کے معاملے پر ڈی پی او مزفرگر نے نوٹس لے لیا ملزمان کی گرفتاری کا حکم بھی دے دیا کوٹ ادو کے علاقے دائرہ دن پناہ میں نظیر احمد نامی شخص نے اپنی بیوی کو مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا بات ازاں ابلتا ہوا پانی بیوی کے چہرے پر پھینک دیا خاتون کا چہرہ بری طرح سے جھلس گیا متاثرہ خاتون کے والد منظور کا کہنا ہے کہ ملزم نظیر احمد ولاد نہ ہونے پر بیوی کو تانے دیتا تھا متاثرہ خاتون کوٹی ایچ کو حضر تحال کوٹ ادو منتقل کر دیا گیا ہے روحی پر خبر نشر ہوتے ہی ڈی پیو مظفرگڑ امران کشور کا نوٹس ملزم کو گرفتار کر کے سخت کاروائی کی جائے گی خبر یہ ہے کہ بلوچستان اور پنجاب بارڈر پر بارڈر ملٹری پولیس نے خاتون سمیت آٹھ غیر ملکی افغان باشندوں کو گرفتار کر لیا یہ ریپورٹ دیکھئے سر شریف سے ملہکہ تھانا فاطلا کچ تمن بزار کے ایسے چو مقبول احمد خان بزار نے قبائلی علاقے میں گست کے دران بلوچستان سے پنجاب سرحد عبور کرتے ہوئے آٹھ افغانیوں کو گرفتار کر لیا جس میں ایک خاتون خدیجہ بی بی اور ایک نو عمر بچہ بھی شامل ہے اس کے راوہ منظمان میں محمد گلدریب خان محمد عمر محمد حاشم اور دیکھر شامل ہیں بتایا گیا ہے کہ غیر ملکی بشندوں سے کچھ قیمتی دستاویزات بھی ملی ہیں جنہیں مقامی فورس نے اپنی تحویر میں لے لیا ہے ایسے چو مقبول احمد خان بزار نے بتایا کہ ملزمان کے خلاف بی ایم پی پوسٹ فاطلا کچھ میں مقدمہ درسیار کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے ڈی جی خان کے پتھر بازار میں اہل علاقہ کا سیورش کے ناقص نظام کے خلاف احتجاج سیورش کا پانی سڑک پر جمع ہو جاتا ہے شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے روڈ کو بلوک کر دیا مینسپل کارپوریشن کے عملے کے خلاف شدید نارے بازی بھی کی گئی مزید تفصیلہ جانتے ہیں زرشان صفتر کے اس ریپورٹ میں پتھر بازار ڈی جی خان کے رہاشی سیورش کے ناقص نظام پر سراپائے احتجاج بن گئے مینسپل کارپوریشن کے خلاف نارے بازی کی گئی بازار کی رہاشوں کا کہنا تھا کہ بارہا شکایات کے باوجود بھی سیورش کا مسئلہ حل نہیں کیا گیا دس دن ہو گئے ہیں اہلِ علاقہ نے مینسپل کارپوریشن کی نااہلی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے وزیراعظم سے اس مسئلے کو حل کرنے کی اپیل کی ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ مینسپل کارپوریشن جلد از جلد سیورش کے ناقص نظام کو ٹھیک کرے تاکہ ان کو سکون کا سانس مل سکے کامرمن ریحان علی کے ساتھ جشان صفدر روحی ڈی جی خان علیم کے میدان سے خبر شامل کرتے ہیں راجنپور کے طلبہ کے لئے خوشخبری ہے پوسٹ گریجویٹ کالج بے بی ایس کے چار سالانہ پروگرام کا افتتاہ کر دیا گیا ہے میمبر صوبہ اسملی فاروق کماندولہ دریشہ کہتے ہیں تین ماہ کی مسلسل محنت کے بعد بی ایس پروگرام کی اجازت مل گئی خورم شہساد فتہ کی ریپورٹ دیکھئے راجنپور کے طلبہ کے لئے بڑی خوشخبری بی ایس کے چار سالانہ پروگرام کا پوسٹ گریجویٹ کالج میں باقاعدہ افتتاہ کر دیا گیا کلاسیز کا افتتاہ میمبر صوبہ اسملی فاروق اماراللہ دریشک نے کیا ان کے کہنا تھا کہ ان کے قائد عمران خان کا مشن یہی ہے کہ عوام کو تعلیم اور صحت ان کی دہلیز پر ملے طلبہ کا کہنا تھا کہ اب ان کو تعلیم کے لئے ملتان یا لاہور کی یونیورسٹیوں میں نہیں جانا پڑے گا یہ ہمارے لئے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کیونکہ اس سے پہلے ہمیں دوسری یونیورسٹی یا یونیورسٹی ایف ایڈکیشن میں جانا پڑتا تھا اور یہ ہمارے لئے بہت مشکل ہوتا تھا اور ہماری پیرنٹس ہماری فی وغیرہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے پرینسپل پروفیسر ڈاکٹر شکیل پتافی کا کہنا تھا کہ ڈیویجن کا پہلا بوائز کالیج ہے جہاں پر عالی تعلیمی سہولیات میسر ہوں گی اس موقع پر ایسیسٹرین کمیشنر لیاقت علی گلانی اور سینئر رہنوما پیپلز پارٹی عبد الرحمن خان دریشک سمیت کالیج کا سٹاف بھی موجود تھا کیمرہ ٹیم کے حمرہ خورم شہزاد بھٹا روحی راجنپور خبر شامل کریں گے رحیم یار خان سے جہاں پر پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے حوالے سے تقریب منقص کی گئی پارٹی رہنوما میاں عمر شہباز نے کارکنان کے حمرہ کیک کٹا رپورٹ کریں گے آسن سردی پیپلز پارٹی کی 51 یوم تاسیس کا کیک این اے 189 کے ٹکٹ ہولڈر میاں عمر شہباز نے پارٹی کارکنان کے حمرہ کٹا ورکس کا کہنا تھا کہ شہید ظلفکار علی بھٹو نے پیپلز پارٹی کا پودا عوام کو سایہ فراہم کرنے کے لیے لگایا تھا جو اب 51 سال کا تناور درست بن چکا ہے جو پودا عوام کے سایے کے لیے لگایا تھا وہ آج اپنی 51 سالگیرہ منا رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وجود جو آج تک قائم دائم ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رکھوالوں کی وجہ سے ہے پاکستان کی یہ واحد جماعت ہے جو 51 برس کی ہے اسی جماعت نے سرمایہ دارانہ اور عمرانہ نظام کے خلاف قربانیاں دیں اسی جماعت کے قیادت شہید ہوئی چیمیمن ملید بلوش کے ساتھ آسم صدیق روحی رحمیار کان ملتان نے امرسن کالج کے فرانے طلبہ کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اس کالج سے فارق التحصیل طلبہ معاشرے میں اہم مقام رفتے ہیں دو سال کے بعد اس کالج کی ست سالہ تقریبات بھی منائیں گے ریپورٹ کر رہے ہیں طیب سیم اس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان بننے سے پہلے پچاس فیصد مسلمان جبکہ پجتر فیصد سکھ اور ہندو تدریس کا کام کرتے تھے یہاں کے طلبہ نے اپنا نام پیدا کر کے ایمرسن کا نام روشن کیا اگر پچانوے سال کے بعد کسی کو پرانے طلبہ کی تنظیم بنانے کا خیال آ گیا ہے تو انہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں مجھے خوشی ہوئی ہے کہ یہاں پر ایمرسونینز نے ویب سائٹ کا بھی آگاز کر دیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ گرین اینڈ کلین مہم چلا کر عوام کو باور کرایا کہ یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں گوڈ گورننس ادارے بنانے اور پرانے اداروں میں اصلاحات لانے سے آتی ہیں اداروں کے ٹھیک ہونے سے معاشرہ بدلتا ہے جس سے قوم ترقی کرتی ہے آج ادارے کو آپ نے پہچان دینی ہے اور یہ ایک کمپلیمنٹی ایکٹیوٹی ہے کہ آپ ایک چیز کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس سے آپ کی شان سے بھی اضافہ ہوگا اور انشاءاللہ اس ادارے کی جو پہچان ہے وہ بھی زیادہ نمائے ہو سکے گی تقریب میں ایم پی اے ندیم قریشی مشیر وزیر اعلی جاوید اختر انساری ڈائریکٹر کالجز ہیدر عباس گردیزی ایمرسینین کے صدر مولوی سلطان عالم نے شرکت کی پرنسپل ایمرسن کالج ڈاکٹر سلیم نے میمانوں کو خوش آمدید کہا اور وزیر خارجہ کو کالج کے مسائل بتائے کیمرامین فراست عباس کے ساتھ طیب سیف ملتان بہاولپور پولیس میں ریڈر ٹیلی کمیونکیشن سید شبیر شاہ 35 سال سروس مکمل کرنے کے بعد ریٹائر ہو گئے ڈی ایس پی ٹیلی کمیونکیشن خواجہ تغرر زمین نے انہیں پروٹوکول دے کر رخصت کیا ریپورٹ کریں گے محمد عمی نیلی بتی اور رنگ برنگ پھولوں سے سجی یہ گاڑی کسی دلہے کے لیے نہیں بلکہ ریڈر کی ریٹائرمنٹ کے لیے ہے سید شبیر شاہ نے اپنی زندگی کے 35 سال پولیس میں گزارے اور ریٹائر ہوئے میں محکمے کا خاص طور پر شکر گزاروں کے محکمے میں رہتے ہوئے میں نے اپنی اس حد تک اچھی خدمات کرنے کی کوشش کیا ہے اور یہ خدمات کا صلحہ اور اسطان کی مہربانی ہے کہ آج مجھے اس تنازی اور الودا کہا جا رہا ہے اور اس محکمے کے رہتے ہوئے میں نے اپنے بچوں کو پڑھایا اپنی محکمے میں فائدہ بہت اٹھائے ہیں اس حوالے سے پولیس لائن میں باقاعدہ تقریب کا تمام کیا گیا جس میں ڈی ایس پی ٹیلے کمیونکیشن خواجہ تغرل ضمیر نے خصوصی شرکت کی اپنے ریڈر کو ریٹائرمنٹ کے موقع پر ایسی عزت بخشی کہ دیگر حاصل سرویس ملازمین کے حاصلے بلند ہو گئے اپنی جوانے کی تمام باریں یہاں پر صرف کر دی ہیں محکمہ میں خدمات سر انجام دی ہیں تو ہمارے آئی جی پنجاب کا یہی ہے کہ ان کو جب رخصت کیا جائے کسی ریٹائر آفیسر کو تو ان کی اس طریقے سے عزت افضائی کی جائے جیسے کسی دولن کو رخصت کیا جاتا ہے سید شبیر شاہ کی الویدائی تقریب میں ٹیلے کمیونکیشن کے دفتر سے پولیس لائن تک اہلکاروں کی لائن لگی ہوئی تھی جو ان پر پولو کی پتیاں نچاور کر رہے تھے جیسے کسی عظیم رہنوا کا استقبال کیا جا رہا ہو کیمروین شاہ سگلین کے ہمراہ محمد امین روحی بہاول پر ڈی ایس کیو ڈی جی خان نے رنویشن کے بعد سپیشل کلینک فور ایڈز کا افتتاح کر دیا کیا وزیر مملکہ زرطاج کل اور مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب حنیف خان پتافی نے یہ افتتاح کیا وزیر مملکہ زرطاج کل کا کہنا ہے کہ ڈی جی خان میں ایڈز کی بڑھتی ہوئی صورتحال افسوسناک ہے تو دوسری جانب مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب حنیف خان پتافی نے کہا کہ ایڈز سے آگاہی کے لیے سیمینار کرائے جا رہے ہیں سپیشل کلینک کے ذریعے ایڈز کے مریضوں کا علاج کیا جائے گا اور احتیاط سے متعلق بھی آگاہ کیا جائے گا جبکہ سپیشل کلینک فور ایڈز میں سات کیبن بنائے گئے دوسری جانب ڈی جی خان میں ایڈز کے عالمی دن کے حوالے سے آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا ایڈز سے بچاؤ اور احتیاط کے لیے مہرین نے تدابیر بتائیں رپورٹ کریں گے زیشان صفتر محکمہ صحت کی جانب سے ڈیرہ غازی خان نرسنگ سکول میں ایڈز کے عالمی دن کے مناشتر سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا وزیر مملکہ زرطاج گل اور مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب حنیف خان پتافی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی زرطاج گل کا کہنا تھا کہ ایڈز جیسی موزی بیماری کو روپنے کے لیے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ڈی جی خان میں ایڈز کی بڑھتی ہوئی شکایات خوفناک ہیں ہم نے بچپن میں ایچ آئی وی کے بارے میں بڑا سنا تھا کہ بڑی علامی بات ہیں اس کے بعد ہم بھول گے اور آج اتنے سالوں کے بعد اس موقع پر انچارج ایڈز کلینک ڈاکٹر حارون بلال کا کہنا تھا کہ ایچ آئی وی وائرس ایمیونٹی کے اندر بیٹھ جاتا ہے اور بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے کٹنگ کے دوران ایک بریز کا استعمال ایک ہی سرنج کا مختلف مریضوں میں استعمال بیوڈی پارلر میں ناک اور کان سینے کا ایک ہی آلہ مختلف لوگوں میں استعمال ہونے سے ایڈز پھیلتا ہے مشیر سہت حنیف پتافی کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب ایڈز کی روکتام کے ساتھ آگاہی سیمنار کا انعقاد کری ہے جو لوگ نشا کرتے ہیں سرنج کے ذریعے پہلے نمبر میں پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو سرنج کے ذریعے جو لوگ نشا کرتے ہیں ایڈز سے آگاہی کے لیے منقضہ واک میں مشیر سہت حنیف خان پتافی ایم پی اے شاہینہ نجیب کھوسا سی ای او ہیلتز شاہد حسین مقصی سمیت میکمہ سہت کے عملے نے بینرز اٹھا کر شرکت کی کیمرمن ریحان علی کے ساتھ دشان صفتر روحی دی جی خان ایڈز کے خلاف جنگ کی ہی بات کر لیتے ہیں رحیم یار خان کے شیخ زید ہسپتال میں ایڈز کے عالمی دن کے حوالے سے آگاہی واک اور سمینار کا احتمام کیا گیا سی ای او ہیلتز ڈاکٹر مکتوم بشارت حسین حاشمی نے خصوص شرکت کی رپورٹ کر رہے ہیں آمیر پھرتی ایڈز کے عالمی دن کے حوالے سے منقض آگاہی واک اور سمینار سے سی ای او ہیلتز ڈاکٹر مکتوم بشارت حسین حاشمی کا کہنا تھا کہ شیخ زیدہ اسپتال میں ایڈز کے تیس ہزار مریضوں کا علاج جاری ہے استعمال شدہ سرنج غیر ٹیس شدہ خون کے انتقال جراسیم زدہ آلات جراہی جنسی تعلقات گریز کر کے اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے آگاہی سمینار اور واک میں ڈسک ہیلت آفیسر ڈاکٹر گزنفر شفیق ڈی ایڈی سی ڈاکٹر محمد زاہد آئے آر ایم این سی ایڈ ڈاکٹر زبیل اقوال ڈاکٹر فراز چوہدی چوہدی یوسف سعید فوکل پرسن ایڈز کنٹرول پرگرام سیفر رحمان سمیت دیگر ڈاکٹرز و سیول سوسائیٹی کے ممبران کی قصیت آداز شریک ہوئی خاص طور پر جو پیشنٹ ٹریٹمنٹ انڈر ٹریٹمنٹ ہیں ان کی کونسلنگ کے حوالے سے ہم چاہ رہے تھے کہ اس کی وینس دیں کچھ اس کی احتیاطی تدابیر ہیں وہ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ایڈز جو ہے وہ خون سے پھیلتا ہے جنسی بے را روی سے پھیلتا ہے اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ جو غیر تصدیق شدہ بلڑ جو ہے اس سے پھیلتا ہے اور اب خبر شامل کریں گے کھیل کے میدان سے تو ملتان میں نیشنل ریسلنگ چیمپینشپ کی رنگ آرنگ افتتاحی تقریب کا آغاس ہو گیا پہلوادوں اور صوبائی وزر طوانائی ڈاکٹر ملک سمیر لوگوں کی کثیر تعداد شریک ہوئے ریپورٹ کریں گے ادنان یاکو نیشنل ریسلنگ چیمپینشپ کی تقریب کا افتتاح صوبائی وزیر طوانائی ڈاکٹر اکتر ملک نے کیا اس موقع پر پاکستان بھر سے آئے پہلوانو سمیت سیکٹری پاکستان ریسلنگ فیڈریشن ارشد ستار ایڈوکیٹ سپریم کورٹ شیخ محمد وحیم ڈی ایف اے صدر میاں جاوید قریشی اور ڈی ایس او جمیل کامران موجود تھے رستو میں پاکو ہند حامد خان پہلوان اچھی پہلوان ریزیڈنٹ ایڈیٹر اکمل وینس جہان پاکستان سی او انعام خالق اور پروموشن ایڈیٹر محمد تارک فیزی بھی شریک تھے اس موقع پر چیمپینشپ میں شریک ہونے والے پہلوانوں کا شکریہ ادا کیا گیا شرکا کا کہنا تھا کہ ریسلنگ کے شائقین اور پہلوانوں نے آج کی تقریب کو چار چار لگا دیئے ریسلنگ کا یہ ایونٹ جنوبی پنجاب کے روایتی اور ثقافتی کلچر کو پروغ دینے میں اپنا کردار ادا کرے گا یہاں سے جو ٹریننگ اور یہاں سے جو حوصلہ آپ حاصل کریں گے اس کے بعد پھر آپ بین الاقوامی طور پر جو کھیلے ہیں ان میں شبولیت کریں گے اور پاکستان کا نام روشن کریں گے صوبائی وزیر طوانائی ڈاکٹر اختر ملک نے کہا کہ ایونٹ میں طول و عرض سے ٹیمیں ملتان آئی ہیں جس قوم کے کھیل آبادوں اس کے اسپتال ویران ہوتے ہیں اور وہ قوم کبھی ترقی کے سفر سے رک نہیں سکتی تقریب میں انام بٹ انٹرنیشنل چیمپئن انام اللہ پہلوان اور کمر ابباس پہلوان سمین دیگر پہلوان بھی موجود تھے ریسلنگ مقابلوں کے اختتام پر لوگ ملے کا احنقات بھی کیا جائے گا جس میں نامور کامیڈین اور سنگرز پروفارم کریں گے کیمرمن تنویر گلانی اور رشد گجر کے ساتھ ادنان یاکوب ملتان اور اب آپ کو بتائیں کہ ملتان میں نیشنل ریسلنگ چیمپئنشپ کا اینقات کیا گیا پہلے روز مختلف کٹیگری میں بڑے جھوڑ پڑے مقابلے دیکھنے کے لیے بچوں بڑوں اور بزرگوں کی کثیر تعداد بھی بوجود تھی ادنان یاکوب احوال بتائیں گے نیشنل ریسلنگ چیمپئنشپ کے پہلے روز مختلف کٹیگری کے مقابلے ہوئے چاروں صوبوں پاپڈا ریلوے پاک فوج سمیت دیگر دس ٹیموں کے پہلوانوں نے حصہ لیا تاون کلو گرام کے مقابلے میں پنجاب کے اسد علی نے کیپی کے کے کرامت اللہ کو چاروں شانے چیت کر دیا نامور پہلوانوں نے ایک دوسرے کو خوب دھوبی پٹ کے مارے شیر پاکستان انٹرنیشنل پہلوان انام بٹ نے ریسلنگ چیمپئنشپ کے انقاد کو خوشائند قرار دیا ملتان میں اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ملتان کی ہسٹری ہے جس طرح ملتان قدیم ترین شہر ہے اور یہ جو ریسلنگ ہے یہ بھی دنیا کا سب سے قدیم ترین کھیل ہے شائکین کی بڑی تعداد دن بھر موجود رہی جیتنے والے پہلوانوں اور ان کے حامیوں نے ڈھول کی تھاپ پر جشن منایا اور بھنگڑے ڈالے طلبہ نے بھی خوب رکس کیا شائکین نے ریسلنگ مقابلوں کو خوب انجوائے کیا نیشلنگ ریسلنگ چیمپینشپ کے دوسرے روز فائنل راؤنڈ کے مقابلے ہوں گے اور جیتنے والے پہلوانوں میں انعامات بھی تقسیم کیے جائیں گے وزیر خارج شاہ محمود قریشی مہمانک سوسی ہوں گے کیمرمن مجاہ سلطان اور عشد گجر کے ساتھ ادنان یاکوب ملتان ملتان میں نیشلنگ ریسلنگ چیمپینشپ کے پہلے روز مقابلوں کے اختتام پر میوزیکل نائٹ کا انعقاد کیا گیا مشہور گانوں پر منسلوں نے خوب رکس کیا نیشلنگ چیمپینشپ کے پہلے روز مقابلوں کے اختتام پر میوزیکل نائٹ میں معروف گلوکارہ نادیا حاشمی اجاز راہی اور ساجد ملتانی نے پرفارم کیا نادیا حاشمی کی پرفارمنس نے سما باندیا معروف گلوکار اجاز راہی نے مختلف انداز میں پرفارم کیا جس میں حاضرین جھومتے رہے اور منچلوں نے بھنگڑے ڈالے میوزیکل نائٹ کے اختتام پر گلوکاروں نے شرکا کے ساتھ سلفیاں بنائیں انتظامیہ نے ریسلنگ چیمپینشپ کے دوسرے روز کے اختتام پر بھی میوزیکل نائٹ کی خوشخبری سنا دی کیمرہ ٹیم کے ساتھ ادنانی عقوب ملتان آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ آنڈ انفرمیشن ٹیکنالوجی میں کلین آنڈ گرین پاکستان کے موضوع پر سکیچنگ مقابلے ہوئے حاسم صدیق کی ریپورٹ دیکھئے کلین آنڈ گرین پاکستان کے موضوع پر خواجہ فرید یونیورسٹی کے طلبہ نے اسکیچ کمپیٹیشن میں حصہ لیا طلبہ کے مشاق ہاتھوں نے کینویس پر لکیریں کھینچی اور خوبصورت اسکیچ تیار کیا صاف اور سرسبز پاکستان تھیم میں صفائی اور پودوں کی پروریش سے متعلق بتایا گیا پاکستان کو گرین آنڈ کلین رکھنا چاہیے ہم سب کو اور ہم سب کو اپنا ہاتھ بڑھانا چاہیے پہلی پوزیشن کمیسٹری ڈپارٹمنٹ کی آئیشہ قریشی اور ناویلہ حسین نے مشترکہ طور پر حاصل کی کمپیٹر انجینرنگ کے عادل ملی دوسرے نمبر پر رہے کامرمن انورسحل کے ساتھ آسم صدیق روحی رہیم یارکان تو دوسری جانب رہیم یارکان میں خواجہ فرید یونیورسٹری آف انجیننگ انفرمیشن ٹیکنالوجی میں کتاب میلے کا تیسرا اور آخری روز ہے شائر اور عدیب امجد اسلام امجد نے بھی شرکت کی خواجہ فرید یونیورسٹری میں کتاب میلے کا تیسرا اور آخری روز شہریوں اور دوسرے اداروں کے طلبہ کے لیے مخصوص تھا طلبہ کو کتاب میلہ تک لانے کے لیے بس سرویس بھی چلائی گئی تھی شائر اور عدیب امجد اسلام امجد اور وائس چانسر پروفیسر ڈاکٹر اتھر محبوب نے مختلف کتب اور طلبہ کا کتاب کے ساتھ محبت کا اظہار دیکھا عملی شکل میں پریکٹیکل شکل میں دیکھتے ہیں یہ وہی باتیں ہیں جو شائر جو ہیں خواجہ صاحب اور دوسرے اتنے بڑے بڑے لوگ ہمارے بزرگ گزرے ہیں انہوں نے اپنے خیالات کی شکل میں دی تو یہ اصل کتاب میلے میں سائنس اور عدب دونوں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلنے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہے اس کتاب میلے سے بہت فائدہ اٹھایا ان کو یہ آگاہی ہوئی کہ کتابیں ہر شعبے میں اویلیبل ہیں علم کا جو سمندر ہے اس کی وسط کا ان کو اندازہ ہو رہا ہے جس میں ان کو غوتے لگانے ہیں سائنس انجنرنگ بزنس ذرات اردو اور انگریزی عدب کی کتب طلبہ نے ریائیٹی قیمت پر خریدی بکس یہاں پہ بہت اچھی ہیں اور بکس ہم لوگوں کو نالیج دیں گی ہم لوگ ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے تو بہت زیادہ نالیج ملا ہے مطلب اردو کی بہت اچھی اچھی بکس ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں ہر دیپارٹمنٹ کی بہت اچھی اچھی بکس دیکھنے کو ملی ہیں ٹرڈی کے لحاظ سے بکس بھی بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ لیکن اس میں ایک دو کمی بیشی ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہمارے سلیبلز سے ریکمنڈڈ بکس ہیں نا ان کو زیادہ پریفر کنا چاہیے آج کل کی جنریشن بکس کو بلکل بھولتی جا رہی ہے تو اس کے لیے بہت اچھا قدم ہے خواجہ فرید یونیورسٹی میں تین روزہ کتاب ملا اختتام پذیر ہو گیا ڈی جی ڈل کی دنیا کے طلبہ میں کتاب کی اہمیت اجاگر ہوئی کامرامین انور سحیل کے ساتھ آسم صدیق روحی رحیمیار خان ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے افتق کے لیے سرچت نہ ہی